دعوت ابراہیم کو لے کر پاکستان سے خبر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ اس کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا یعنی دعوت ابراہیم کو زہر دے دیا گیا ہے اور ابھی وہ اسپتال میں بھرتی ہے اور زندگی اور موت کے بیچ سنگھرش کر رہا ہے اس خبر کو لے کر پانچ بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور یاد رکھئے گا میں دعوی شب یہاں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی صرف دعوی ہے پہلا دعوی یہ کہ دعوت ابراہیم کی حالت اب بہت نازک ہے اور اسے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ خطرے سے باہر نہیں ہے دوسرا دعوی یہ ہے کہ کراچی میں اسپتال کے جس فلور پر دعوت ابراہیم کو بھرتی کیا گیا ہے اس کا علاج چل رہا ہے اسے سرکشہ کارانوں سے سیل کر دیا گیا ہے اور دعوت کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو بھی کسی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یعنی وہاں پر سینا کا اور آئی ایس آئی کا کڑا پہرہ لگا دیا گیا ہے تیسرا دعوی یہ ہے کہ اس گھٹنا کے بعد سے پاکستان میں انٹرنیٹ سیوائیں لگ بھگ بند کر دی گئی ہیں حالانکہ پاکستان کے میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں یہ انٹرنیٹ بند کرنے کا کارن وہاں ایک دن پہلے عمران خان کی پارٹی کی ایک ورچول ریلی تھی جسے دیکھتے ہوئے سرکار نے انٹرنیٹ کو پورے دیش میں بند کر دیا تھا لیکن پاکستان کے ہی کچھ پترکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار داؤد ابراہیم کی خبر کو دبانے کے لیے بھی ایسا کر سکتی ہے حالانکہ اس کی سمبابنہ کم دیکھتی ہے چوتھا دعوی یہ ہے کہ داؤد ابراہیم کو زہر اس کے کراچی میں ستھت گھر پر دیا گیا اور کراچی میں داؤد ابراہیم جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کی تصویریں آج ہمارے پاس ہیں اور اس علاقے کا نام ہے کلیفٹن جو کراچی میں ہے یہ وہاں کا ایک بڑا ہائی پروفائل علاقہ مانا جاتا ہے اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں رشن کونسلیٹ کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ ہے جہاں داؤد ابراہیم اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہے اور اسی گھر میں کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا جس کے بعد ابھی وہ فیلال اسپتال میں بھرتی ہے اپنی سکرین پر اگر آپ دیکھیں گے تو جو گول آپ کو ایک سرکل دکھائی دے رہا ہے یہ داؤد کا گھر ہے کراچی شہر میں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ داؤد کے سبھی رشتہ داروں کو آئی ایس آئی کے ایک سیف ہاؤس میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان میں پاکستان کے پور پرکٹر جعوید میاداد کا بھی نام ہے جعوید میاداد کے بیٹے جنید میاداد کا نکاح داؤد ابراہیم کی بیٹی سے ہوا ہے اور اس لیے جعوید میاداد کے پریوار کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ کڑی سرکشہ میں رکھا گیا ہے اور راول پنڈی میں ہی آج شام کو پاکستان کے سینہ نے انترک سرکشہ کو لے کر ایک بڑی بیٹک کی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کچھ تو ایسا ہے جسے دنیا سے چھپا رہا ہے اور یہ بات وہاں کے پترکار اور وہاں کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے ان میں پاکستان کی پترکار آرزو کازمی کا بھی نام ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس خبر کی جانکاری اپنے ویڈیو کے ذریعے سوشل میڈیا پر دی تھی اور آرزو کازمی اس سمیں سیدھے میرے ساتھ لائیو جڑ رہی ہیں پاکستان سے داؤد ابراہیم کو بہت کڑے پہرے میں پاکستان کی سینہ اور آئی ایسای رکھتی ہے اور وہاں سے کوئی بھی خبر نکالنا بہت آسان نہیں ہے یہ خبر تو نکلی کہ داؤد کو زہر دے دیا گیا ہے اور اب وہ اسپتال میں ہے لیکن ابھی بھی اس کے بعد کیا ہوا کیا کنفرمیشن ہے یہ ابھی تک وہاں سے خبر نہیں آ رہی ہے ایسی خبریں ہیں کہ داؤد ابراہیم اس مہینے کی چھبیس تاریخ کو اپنے 68 جنم دن پر ایک بڑی پارٹی دینے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے زہر دے دیا اور اب اس کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب میڈیا میں داؤد ابراہیم کی موت کی خبریں اس طرح سے آئی ہیں اس سے پہلے پانچ جون دوہزار بیس کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ کوویڈ سے داؤد ابراہیم کی موت ہو گیا بعد میں یہ خبر غلط نکلی اگر اور پیچھے جائیں دوہزار سترہ میں داؤد ابراہیم کی ہارٹ اٹیک سے موت کا دعویٰ کیا گیا تھا اس سے پہلے دوہزار سولہ میں دوہزار چودہ میں دوہزار تیرہ میں بھی داؤد ابراہیم کی موت کا دعویٰ ہو چکا ہے اور ہر بار یہ خبریں غلط نکلتی ہیں اور ہر بار ہی بھارت میں ان خبروں کی بڑی چرچہ ہوتی ہے اور اس بار تو ان خبروں پر لوگ اس لیے بھی یقین کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں چھپے بھارت کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادیوں کے اب ہی آج کل بڑے برے دن چل رہے ہیں بھارت کے جو اٹالیس موسٹ وانٹڈ آتنکوادی پاکستان میں چھپے ہیں ان میں سے بائیس آتنکوادی پچھلے کچھ مہینوں میں مارے جا چکے ہیں اور جس طرح سے یہ آتنکوادی مارے گئے انہیں دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ دعوت ابراہیم کو زہر دینے کی خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی اس کی کوئی پشٹی نہیں ہوئی ہے اور شاید پشٹی ہوگی بھی نہیں اگلے کچھ دنوں تک اصل میں پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ دعوت ابراہیم پاکستان میں نہیں بلکہ دوبائی میں رہتا ہے اور پاکستان کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں نہ ہی پاکستان کا کوئی لینا دینا ہے اس لئے آج اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ دعوت ابراہیم کو کراچی میں کسی نے زہر دے دیا تو پاکستان کی اپنی ہی پول کھل جائے گی اور وہ اپنے ہی جھوٹ میں بری طرح پھس جائے گا اس لئے پاکستان پاکستان کی سرکار وہاں کی آئی ایس آئی وہاں کی سینہ اس خبر کو کسی بھی قیمت پر باہر لیک نہیں ہونے دینا چاہتی کہ دعوت ابراہیم کو زہر دے دیا گیا ہے یا دعوت ابراہیم کی موت ہو گئی ہے اور وہ بھی پاکستان میں یعنی یہ بیسا ہی ہوگا جیسا ایک زمانے میں اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اور بعد میں وہ پاکستان میں ہی مارا گیا پاکستان سے اصل میں یہ امید لگانا بیکار ہے کہ وہ کبھی بھی دعوت ابراہیم کے بارے میں سچ بولے گا کیونکہ یہ وہ دیش ہے جو سچ بول ہی نہیں سکتا یہ بات ہم اس لئے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ دعوت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں جبکہ دعوت ابراہیم اس کی پتنی اور اس کے بیٹے مہین نواز کا پاسپورٹ کراچی کے ہی ایک ایڈریس پر بنا ہوا ہے اور وہ ایڈریس آج میرے پاس ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا سکتا ہوں وہ کیا ایڈریس ہے آپ کی سکرین پر وہ ہے دی تھرٹین بلوک فور کے ڈی اے سکیم فائیو کلیفٹن کراچی پاکستان یہ دیکھئے اور جو میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں یہ ایکسکلوسیف خبر آپ تک میں پہنچا رہا ہوں یہ دعوت ابراہیم اور دعوت ابراہیم کے پریوار کا پاسپورٹ ہے یہ دعوت ابراہیم کی پتنی ہے جن کا پاسپورٹ اس سمیں آپ کی سکرین پر ہے یہ دعوت ابراہیم کا بیٹا ہے مہین نواز یہ اس کا پاسپورٹ ہے آپ دیکھئے اور یہ دعوت کی بہو ہے سانیا مہین شیخ ان کا پاسپورٹ بھی آپ کی سکرین پر ہے اور ان سبھی میں پاسپورٹ کا جو پتہ دیا گیا ہے پاسپورٹ پر یہ وہی پتہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہم کچھ ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں اور ان تصویروں کو آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ ان میں آپ لوگ کچھ لوگوں کو ماسک پہنے ہوئے دکھائی آپ دیکھ پائیں گے انہیں دیکھ کر آپ کو تین سال پہلے کورونا کا وہ دور یاد آ رہا ہوگا جب پوری دنیا میں ماسک ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے لیکن یہ پرانا ویڈیو نہیں ہے یہ کورونا کال کا ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو آج کا ہے یہ ویڈیو کل کا ہے یہ لیٹس تصویریں ہیں اور یہ تصویریں آئی ہیں کیرل سے کیونکہ کیرل میں لوگ ان دنوں پھر سے ماسک پہننے لگے ہیں کیونکہ وہاں اچانک کوویڈ کے معاملے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو اگر میں صرف یہ تصویریں ایسے دکھاؤں تو آپ کو لگے گا شاید آپ کچھ ورش پرانی کورونا کال کی تصویریں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ تصویریں نئی ہیں اور یہ تصویریں ہیں کیرل سے کیرل میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار نے آج ہی دیش کے سبھی راجوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کیے اور کہا ہے کہ وہ سابدھان رہیں اور کوویڈ کو لے کر ستھی پر لگاتار نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے راجوں میں کم سے کم کوویڈ کے معاملے نہ بڑھیں پورے دیش میں فیلحال ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس لوگ کوویڈ پوزیٹیو ہیں اور انہوں نے سے سولہ سو چھتیس معاملے اکیلے کیرل کے ہیں کیرل میں پچھلے اڑتالیس گھنٹے میں پانچ لوگوں کی کورونا وائرس سے موت ہو چکی ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیرل میں ستھی اس سمیں گمبھیر ہونی شروع ہو گئی ہے کیرل میں چنتا کی بات اس لیے یہ بھی ہے کہ وہاں کورونا وائرس کے ایک ایسے نئے ویریانٹ کا پتا چلا ہے جو اب تک صرف دوسرے دیشوں میں ہی ویدیشوں میں ہی ملا تھا بھارت نہیں آیا تھا کورونا وائرس کے اس نئے ویریانٹ کا نام ہے جے این پوائنٹ ون کیرل میں آٹھ دسمبر کو 89 سال کی ایک مہلا میں اس نئے ویریانٹ کا پتا چلا اس مہلا کو 18 نومبر کو کوویڈ کی پشتی ہوئی اور اب پتا چلا ہے کہ وہ کورونا کے نئے ویریانٹ سے سنکرمت تھی مہلا اب ٹھیک ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے تمیلناڈو میں بھی ایک ویقتی کے اندر یہی نیا ویریانٹ ملا تھا اور یہ ویقتی سنگاپور سے بھارت لوٹ کر آیا تھا سنگاپور میں کورونا ایک بار پھر سے تیزی سے پھیل رہا ہے آج کل اور وہاں تین سے نو دسمبر کے بیج ایک سفتہ کے اندر ہی چھپن ہزار کورونا وائرس کے نئے ماملے آئے ہیں اب تک دنیا کے لگ بھگ چالیس دیشوں میں کورونا کا نیا ویریانٹ مل چکا ہے جن میں امریکہ اور چین جیسے دیش بھی ہیں اور اب یہ نیا ویریانٹ بھارت پہنچ چکا ہے کورونا کے ماملے بڑھنے کے بعد کیرل سرکار نے تیاری شروع کر دی ہے اور وہاں پر کئی جگہوں پر موک ڈریلز کیے گئے ہیں اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنور کی ہیں جہاں نگر پالکہ میں اب ماسک لگا کر ایک میٹنگ وہاں پر چل رہی ہے کیرل کے ہی پڑوسی راج کرناٹک میں بھی سینئر سٹیزنز اور ایسے لوگوں کے لیے ماسک پہننا انیوارے کیا جا رہا ہے جنہیں سانس اور دل کی بیماری ہے جنہیں ہائپر ٹینشن ہے یا دوسری گمبیر بیماریاں ہیں ان سے کرناٹک کی سرکار نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ جو سینئر سٹیزنز ہیں جنہیں اس طرح کی بیماریاں ہیں انہیں آج سے ہی ماسک پہننا شروع کر دینا چاہیے کیرل کی اس خبر سے پورے دیش میں اب چنتہ بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ورش دو ہزار بیس میں بھی بھارت میں کوویڈ کا پہلا معاملہ کیرل میں ہی ملا تھا جب چین کے وہان شہر سے لوٹی بیس سال کی ایک یوتی کو سنکرون ہوا تھا اور اس کے دو مہینے بعد کورونا وائرس پورے دیش میں پھیل گیا تھا اور پھر کیا ہوا تھا وہ سب آپ جانتے ہیں تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت میں ایک بار پھر سے وہی ڈراؤونا کوویڈ کال لوٹ سکتا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے نئے ویرینٹ سے سنکرمت لوگ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو رہے ہیں آج تک کی سمواد داتا ایشواریا پالیوال نے آج ورشت ڈاکٹر ورشت چکت سک ڈاکٹر جی سی کھلنانی سے اسی بارے میں بات کی اور پوچھا کہ اگر لوگوں کو خاصی سردی یا بخار ہو جائے تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے اور اگر یہ کورونا کا نیا ویرینٹ دیش کے دوسرے حصوں میں پہنچتا ہے آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا تو آپ نے یہاں سنا کہ کوویڈ کے نئے ویرینٹ کو لے کر ابھی فلال تو آپ کو بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ساوڑھانی آپ کو ضرور برتنی چاہیے اور اگر آپ کو ذرا بھی سمٹمز ملتے ہیں ویسے تو آپ پورا دیش آپ سب جان چکے ہیں کہ کورونا وائرس کے کیا سمٹمز ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ترنت اپنا ٹیسٹ کرائیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھیے اور ماسک پہننا مد بھولیے ایک دھیان رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویرینٹ بہت خطرناک نہیں ہے لیکن لمبے سمیں میں کورونا وائرس کسی ویکتی کے شریر پر کتنا اثر ڈال سکتا ہے اور آگے چل کر آپ کو اس سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے اس پر ابھی بھی اور گمبھیر شود اور ریسرچ کیے جانے کی آوشکتہ ہے آپ کو یاد ہوگا کورونا کال کے دوران بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں تو بہت ہی مائلڈ انفیکشن ہوا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا کورونا ہمیں ہوا انفیکشن تو ہوا لیکن ہماری شریر پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا بخار آیا اور تین چار دن میں ہم ٹھیک بھی ہو گئے ایسے لوگ اس سمیں بڑے خوش ہو رہے تھے یہ بات صحیح ہے کہ اس سمیں ایک مائلڈ انفیکشن رہا ہوگا اور آپ بڑے آرام سے اس سے باہر بھی نکل آئے ہوں گے ٹھیک ہو گئے ہوں گے لیکن بڑی جو بات ہے چنتہ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار کورونا وائرس آپ کے شریر میں پرویش کیا چاہے آپ کو مائلڈ انفیکشن ہی ہوا اصل میں وہ کئی ورشوں تک آپ کے شریر میں بہت سارے بدلاؤ پیدا کر سکتا ہے وہ آپ کے شریر کو آگے چل کر لمبے سمیں کے بعد بھی پریشان کر سکتا ہے اور آپ کے شریر میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر سکتا ہے کہ آپ کے جو باقی کے انگ ہیں شریر کے ان پر اثر پڑے جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کورونا وائرس کا جب انفیکشن ان کے اندر ہوا تو اس کے بعد سے کسی کو ڈائیبیٹیز ہو گیا کسی کو اور کوئی دوسری سمسیہیں ہو گئی کسی کو دل کی بیماری ہو گئی اس طرح کی جو سمسیہیں ہیں اس لئے آپ کو اس بات کو لے کر بہت گمبی رہو نہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ انفیکشن مائلڈ ہو دو چار دن بخار آئے اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے لیکن آگے چل کر یہ آپ کے شریر کو ہانی پہنچا سکتا ہے ویسے یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ کو بلکل مس نہیں کرنی چاہیے آپ کو دھیان سے دیکھنی چاہیے اور ہم لگاتار اس پر آپ کو ہر روز اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ اگر دوبارہ سے کورونا وائرس کے معاملے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس بار ان سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے ویسے ہمارے دیش کی جو پوری انفرسٹرکچر ہے ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس بار پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ تیار ہے ہمارے دیش کے لوگ بھی پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ تیار ہیں اس لیے ویسا کچھ نہیں ہونے والا جیسا کی کورونا کال میں پہلی ویو کے دوران ہوا تھا فرسٹ ویو سیکنڈ فیو یا تھرڑ ویو کے دوران ہوا تھا کیا بھارت جیسے دھرم نرپکش دیش میں سرکار کے کھرچے پر لوگوں کو دھارمک شکشہ دی جانی چاہیے اسم کی سرکار نے آج ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اسم کے ایک ہزار دو سو اکیاسی مدرسوں کو سکولوں میں پریورتت کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان مدرسوں کا پاتھے کرم بھی باقی کے سامانے سکولوں کے جیسا ہو جائے گا اور ان مدرسوں میں بچوں کو قرآن اور دھرم سے جڑے ویشوں کے بارے میں نہیں پڑھایا جائے گا اسم کی سرکار نے ورش دوہزار اکیس میں ایک نیا قانون بنا کر راجعہ کے سب ہی مدرسوں کو بند کرنے اور ان مدرسوں کو سامانے سکولوں میں تبدیل کرنے کے لیے قانون بنایا تھا اور اس قانون کو گوہاتی ہائی کورٹ میں چنوٹی بھی دی گئی تھی لیکن بعد میں ہائی کورٹ نے اس قانون کو صحیح مانتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا یاچکہ کو رد کر دیا اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ گیا تھا اب سوچنے والی بات یہاں یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں کٹر واد بڑھ رہا ہے بھارت میں دھرم نرپیشتہ خطرے میں ہے بھارت میں کٹر لوگ جو ہیں ان کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے آج وہی لوگ مدرسوں کو سکولوں میں پریورتت کرنے کا ورود کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں اسینشیلتہ بڑھتی جا رہی ہے وہی لوگ ورود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ جب بھارت ایک دھرم نرپیشتہ دیش ہے تو پھر یہ کہاں تک اچت ہوگا کہ سرکار اپنے کھرچے سے مدرسوں میں بچوں کو دھارمک شکشہ اپلبد کرائے ہمنتہ بسو سرما نے پچھلے مہینے اس پر ایک بیان بھی دیا تھا اور آج آپ سنیے کہ انہوں نے کیا کہا جو قوم کا مدرسہ سلتا ہے اس میں ریگولیشن ہونا سائیے اور بچسہ کو ایکزیت روڈ بھی دینا سائی ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کا مدرسہ کھالی کیبل ملہ بنانے کا ایک انسٹیٹوشن نہیں بن سکتا ہے آج جو لوگ اسم میں مدرسوں کو سکولوں میں تبدیل کرنے کا ورود کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انہی میں سے ایک مدرسے پر پچھلے سال اسم کی سرکار نے بلڈوزر چلایا تھا کیونکہ اس مدرسے کا امام اور یہاں پڑھانے والے شکشک سمیت کل سینتیس لوگ آتنکوادی سنگٹھن القاعدہ کے لیے کام کر رہے تھے اب سوچی اگر سرکار نے آتنکوادیوں سے لنک ہونے پر کسی مدرسے پر کوئی کاربائی کی اور ان مدرسوں کو اب سامانے سکولوں میں پریورتت کر دیا تو کیا اس کا ورود کرنا صحیح ہے